میرا سوال ہے کہ حضرت جبرائیل وزیاد اللہ انہوں کا کام ہے کہ وہ اللہ رزیاد اللہ انہوں کہاں سے بن گئے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام نبیوں پہ ریویل کر رہے ہیں تو کیا وہ خلفاؤ پہ بھی ریولیشنز ریویل کرتے ہیں جبرائیل کیا ہے کوئی فیزیکل باٹی تو نہیں ایک فرشتہ ہے نا نام ہے رول قدس ہے مختلف نام ہے ان کے ٹھیک ہے تو نبیوں پہ پیغام لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور حفظ مراتب کے لحاظ سے جو کوئی بھی الہام اصل چیز تو نبیوں کے پیغام کے لانے کے لئے ہیں ٹھیک ہے نبیوں پہ وہی کرتا ہے نادل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے ذریعے سے کرتا ہے اس لئے نبیوں کے لئے ہی ہیں ٹھیک تو پھر کیا ان کا کام ختم ہو گیا ہو گیا ہے نہیں ختم نہیں ہو گیا وہ مختلف صورتوں میں کبھی وہی آجاتی کبھی کوئی بھی نیک پیغام جو لے کے آتے ہیں تو وہ ان کی طرح سے آتا ہے وہ پھر آگے اپنے جو سبورڈی نٹ فرشتے ہیں ان کو بھی آرڈر کر دیتے ہوں گے جاکہ پیغام پہنچا دو وہ پیغام پہنچا دو اور خود بھی لے سکتے ہیں لیکن وہی کی حالت اور الہام کی حالت اور مختلف حالتے ہیں ہم؟ تو اس تھوڑے سٹیٹس والے کو ذرا کام پرگام آجاتا ہے اس نہ ٹھیک؟ جی اصل چیز تو روح القدس سے مدد دی ہے نا روح القدس بھی جبرائیل کا ہی نام ہے ہم؟ جی موسیقی